ذرا سوچئے کیا ہو جب آپ کی سرکشہ کے لیے کیا جا رہا کام ہی آپ کی سرکشہ کے لیے خطرہ بن جائے جی ہاں ایسا ہی کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے اترکاشی میں جہاں بے ترتب دھنگ سے کیا جا رہا آل ویدر کا کام عام لوگوں کے لیے مسئیبت کا سبب بن رہا ہے ریپورٹ دیکھیں چاردھام یاترہ کے دوران اتراخن میں دیش بیدیس سے یاتری اور شردھالو آتے ہیں ایسے میں پرشاسن کی کوشش رہتی ہے کہ ان یاتری اور شردھالو کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو لیکن کبھی کبھی ذرا سی لاپرواہی بھی گمبھیر مسئیبت کا روپ لے لیتی ہے دراصل گنگوتری ہائیوے پر آل ویدر روڈ کا کام نیشنل ہائیوے انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ کورپوریشن لیمٹیڈ یعنی NHIDCL کی دیکھ ریکھ میں کرایا جا رہا ہے چنگی بڑیتی کے پاس بھی پہلے دو سالوں سے ہائیوے چوڑی کرن اور ٹریٹمنٹ کا کارے چل رہا ہے لیکن نرمان کرانے والی کمپنی کی اور سے اوگیانک اور بے ترتب ڈھنگ سے کیا جا رہا نرمان اب لوگوں کے لیے سویدہ سے زیادہ پریشانی کا سبب بن رہا ہے اس راستے کے کھلے رہنے بھی پہاڑی سے پتھر گرنے کا خطرہ بنا ہوا ہے اس سے کئی بہن بھی درگٹنا کا شکار ہو چکے ساتھی آئے دن پہاڑی کے درگنے کی وجہ سے ہائیوے بند رہتا ہے یہاں ہائیوے ایک ہفتے کے بھیدر دو بار بند ہو چکا ہے جو کام چل رہا ہے وہاں پر بہت ہی گھٹیا کام ہو رہا ہے کیونکہ جو کام ابھی انہوں نے شروع میں ہی کیا ہے پہلی بارش میں ہی وہاں بھوس کلن ہونے لگ گیا ہے اور جس کے کارن ہماری جو گیانسو جو نہر ہے وہاں پر جس سے سیچائی کی جاتی ہے وہاں وہ نہر بھی پرسوں بارش سے ٹوٹ گئی ہے اور جس کے کارن ہمارے پورے کاسکار بہت پریشان ہے یہاں بہتر تیبی کا عالم یہ ہے کہ پہاڑی سے لگاتار پتھر گرنے کا خطرہ بنا ہوا ہے آل ویدر کا نربان کرانے والی کمپنیاں ہائیوے بند ہونے کے معاملوں کو گمبھیرتا سے نہیں لے رہی ہیں چنگی بڑیتھی کے پاس ہائیوے بند رہنے کے بعد پرشاسن کی نیند بھی ٹوٹی ہے زلادیکاری نے ہائیوے کے گھنٹوں تک بند رہنے پر نربان کرنے والی کمپنی کے خلاف ناراض کی بھی ظاہر کی ہے زلادیکاری نے کہا کہ ایس ٹی ایم کے نیترت میں ایک جارچ کمیٹی بھی کچھت کی گئی ہے جو چنگی بڑیتھی میں ٹریٹمنٹ کارے کے بیچ بار بار ہو رہے بس خلن کی جارچ کرے گی زاہر ہے اس لاپرواہی کے چلتے ستھانیے لوگوں اور یاتھیوں کو خاصی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سب سے زیادہ پریشانی بڑے واہنوں کے سنچالن میں ہو رہی ہے اتنا ہی نہیں اس نرمان کارے کے چلتے گیانسو کے کسانوں کی سچائی نہر بھی شتیگرست ہو گئی ہے ساپ ہے لوگوں کو پریشانی سے نجات دلانے کے لیے کیا جا رہا کام ہی ان کی پریشانی کا سبب بنتا جا رہا ہے لہٰذا جلد ہی پرشاسن کو اس لاپرواہی کے خلاف سخت قدم اٹھا کر لوگوں کی پریشانی کو دور کرنا ہوگا ورنہ یہ سمسیا اور زیادہ گمبیر ہو جائے گی سباس بڑونی اترکاشی سماچار پلس